اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیش ہے جیسے ہوں گے چلتے ہیں آج کے نیو لگ کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں اس ٹائم مجود ہوں کیشن میں ان لاس انوائٹیڈ ہیں میرے گھر آج کی دعوت پر تو یہ سب خانوں کی پریپیشن چل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج بنا رہی ہوں مینیو میں جو ہے چینیز رائز یہ مٹن ہو گیا اور ساتھ میں مٹر کیمہ اور چکن ہانڈی وغیرہ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں جیسے ریشن سیلیڈ اور فریش سیلیڈ رائیتہ وغیرہ سب چیزیں انکلیودن ہیں اور یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روم جو ہے میں نے سیٹ کر دیئے ہیں سارے تو یہ دیکھیں ساتھ میں ورکنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں بچیاں جو ہیں ساتھ میں میرے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں کٹ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں چھوڑے پر چکن چڑھا دیئے یہ بائل ہو رہا ہے یہ چینیز رائز کے لیے تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کلپ میں جس طرح میں ورک کر رہی ہوں اتنی سپیر سے کر رہی ہوں اور واقعی اس طرح میں اسی سپیر سے کام کر رہی تھی کیونکہ ان لوگوں نے لنچ کے ٹائم پہ آنا تھا جو یہاں میں ڈیشز بنا رہی تھی تو اگر آپ وہ فل سکھنا چاہ رہے ہیں ڈیشز تو ان کی ریسپیز جو ہیں میں نے اپنے چینل پہ میں نے اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور وہاں جا کے جو ہیں ریسپیز پوری دیکھ لیں تو یہاں میں آپ کو یہ شورٹ کلپ دکھا رہی ہوں لیکن اس کی جو فل ریسپیز ہیں وہ میں نے اپنی جو ہیں کوکنگ چینل پہ ڈال دی ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں چیزوں کو جو ہے اسیمبل کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں رائز کو دم دے دوں گی پانچ دس پینٹ کے لیے کیونکہ میمان آنے والے تھے جو دعوت کا مینیو تھا وہ تھے چکن فرائد رائز اور ساتھ میں چکن کڑھائی تو یہ کریمی کڑھائی ہے بسیکلی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائتہ بن رہا ہے اس ٹائم تو یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بنایا تھے مٹر کیمہ اور اس کے علاوہ جو ہے میٹھے میں میں نے بنایا تھا گجریلا اور ساتھے ساتھ میں نے بنایا تھا میکرونیز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں میٹھا بنا رہی ہوں یہ ہے گجریلا بن رہا ہے یہ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کھانا پکرا تھا کچن میں تو ساتھ ساتھ روم کی سیٹنگ کر آئی تھی اور یہ بتر کیلی اور دائنگ کی سیٹنگ کرنی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پلیٹنگ ساتھ فائتھ یہ ساری چیزیں میں نے سیٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساری ڈش آؤٹ کر دی اور ساری جو ہے نا اب میں ٹیبل پر سرف کرنے لگی ہوں یہ دکھیں رشن سیلیڈ فریش سیلیڈ اور رائتہ وغیرہ روٹیاں رکھتی ہیں اب یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ سالن رکھنے لگی ہوں یہ چکن کڑھائی رکھتی ہے اب اس کے بعد جو ہے مطر کیمہ رکھوں گی یہ کول ڈرنگز وغیرہ اور پانی وغیرہ رکھا ہوا ساتھ میں یہ دیکھیں جی یہ مطر کیمہ رکھ لیا یہ اب رائس رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھے مکرونیز اور یہ روٹیاں وغیرہ یہ آپ کو ہی کھانے کا ایک کل ہی دیریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کھانے جو ہے ٹیبل پر رکھ دیئیں تو بس اب گیسٹ کا ویٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ بھی آ چکے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ میں یہ چائے بنا رہی ہوں کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو چائے کے ساتھ جو ہے میں نے پکورے سرف کی اور کچھ سنیک میں تھا بسکیٹ وغیرہ اور نمکو سرف کی اور ساتھ میں جو گجرلا بنایا تھا میٹے میں تو وہ بھی اسی کے ساتھ میں نے سرف کیا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی چیزیں جو ہیں بن رہی ہیں اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے سب چیزیں میں نے جو ہیں سیٹ کر دی ہیں اب یہ جو میرے ہسپنڈ ہیں یہ سرف کوئی رہے ہیں سب گیسٹ کو اور بہت گرپ شپ ہوئی اور اس کے ساتھ ہم گئے تھے ان کو واپس ان کے گھر چھوڑنے اور کیونکہ ہم نے جانا تھا کہیں اور ہمارے فیملی ریلیٹیوز ہیں وہ آئے ہیں عمرے سے تو ان کے لئے ہم نے کچھ فریش فلاورز دیئے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ میرے ہسپنڈ نے جو ہے سب کو گجرے پنائے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ مجھوڑ تھے اور یہ میں اپنی ساتھ امک کو جو ہے گجرے پنائے ہوں یہ میرے ہاتھ ہیں اور اس کے ساتھ کچھ مٹھا ہو جائے تو یہ ہم نے راستے میں ایک کلفی کھائی اور جن کے کے پاس جانا تھا ہم نے ان کے گھر پہنچ چکے ہیں یہ ہم ان کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور یہ کچھ تہائی تھے اور یہ فلاورز اور مٹھائی اور یہ ان کے گھر جب پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں آبزمزم پہلے سرف کیا یہ تبرک آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم پی بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ